بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو بھائیس کیسے ہیں آپ آج ہم نے سوچا جاتا کچھ ساتھ ایک ڈیفرنس ایک اچھی سی ویڈیو شیئر کر رہے تو موقع مل گیا فائنلی شیئر کرنے کا تو ویڈیو کس چیز کی تھی کس سے لیٹی تھی وہ مجھے بتانا ہے تو شیئرنگ ویڈیو تھی ہماری کہ ہم جو روٹین یوز میں آئیل یوز کرتے ہیں تھوڑی اس سے لیٹی کیونکہ عام لینوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم آئیل اور گیل اور کے علاوہ کوئی چیز استعمال کر سکیں ان کی جگہ یعنی کہ اوریجنل جو ہوتی ہے اس کو تو اس کا تھوڑا آرڈرنیٹ میں کرتی ہوں وہ میں کرتی ہوں کیسے سرسلو کا تیل استعمال کر لیتی ہوں یعنی کہ مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل تو یوز کرتے ہیں اور اور وہ ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ کو کلرنگ کا بہت ایشو ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایڈ کر دیتا ہے تو کلر اچھا نہیں آرہا ہوتا تو اس کا جو آلٹرنیٹ تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم جا وہ تیل گرمی تیار کریں گے گی آئل جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں وہ ہم کریں گے اور اس سے یعنی کہ نیچرل جو بے ہیں جو فیرس ہوتے ہیں یا چربی ہوتی ہے بکری کے گوشت کی یا آپ جوابوں بڑا لے لیں جو کہ آل ہی ہمیں ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا لیکن ایڈ پہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو اویل کیا جائیں تو آج ہمیں گے موکہ ملا اس گی کو اس آئل کو تیار کرنے کا تو آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو موکہ ملے تو آپ اس غلط کو ضرور اویل کریں ضرور استعمال کریں تو ہم بھی آج کریں گے تو اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو میں نے وہ کلیکٹ کر دی کچھ خاص چیز نہیں چاہیے ایک برطن لے لیں آپ سٹیل کا اور ساتھ لے لیں جو بھی آپ دیگر میں فیرس ہیں جربی ہے جو بھی ہے اس کو آپ علیدہ کرنے پاکی سارے گوشت میں سے تو پھر اس کے بعد ہم اس کا کیا کریں گے تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں تو آپ دیکھیں اسی کو کیسے کرتے ہیں تو برطن یہ میں نے سٹیل کا لے لیا ہے اوچولا میں نے آن سے لیا ہے اس کو ہم اس کے اوپر کو کرویں گے اور اب اس میں ہم شامل کرنے والے ہیں جربی جو کہ ہم نے تیار کیلی نکالی ہوئی سابر کیلی ہے چاہے گوشت میں سے تو وہ میں نے اس کے اوپر میں آر کی ہوئی ہے بہتر ہم نے شامل کر دی اس میں لیکن آپ کو اس بات کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چیز کو کرنا ہوئی ہے کہ آپ نے آنچ بیلکل دھینی کر دینا ہے وہ اس کو اوپر رکھ دینا تاکہ آہستہ آہستہ سی یہ ملت ہوتی رہے اور گھرم ہوتی رہے نہ تو یہ جلنے پائے اور نہ ہی یہ اوبرنے پائے تو مطلب کہ یہ آئیس سا ایس سا میلٹ ہونی چاہیے اس کو میں بھرک دوں گی اور اس کو میں چھوڑ دوں گی میلٹ ہونے تک جب میلٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ بتاتی ہوں کہ نیکس پرسیجر کیا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ ہمیں نیکس اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور میں اس کو استعمال کرنے کیلئے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے میں نے اس کو بلکل سنگل ورنر پہ مطلب کہ بلکل لو آنچ پہ رکھ دیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی تبے کے ساتھ تاکہ یہ اچھی سے ہیٹ اپ بھی ہو جائے اور میلٹ بھی ہو جائے جب اس طرح سے ہو جائے مطلب کہ یہاں آئر آپ کو نظر آنے لگے اور یہ تینا شروع ہو جائے جو تھوڑے پیس جو میلٹ نہیں ہونے اور تھوڑے ہونے ہیں ابھی اس میں سے میلٹ تو اس کو آپ کہیں گے آدھا گھنٹہ تک لوگ لیم پہ اب آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا آپ کو اور موچھا تو یہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے ہلکا سا تھنڈا کر لیں اگر آپ کھڑا نہیں کرنا چاہتے جلدی میں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے سٹین کر لینا ہے سٹین کیلئے کیا چیز چاہیے وہ آپ کو بتاہو یہ تھوڑا روڑکرا سا ہو جائے گا جب تیار ہو جائے گا تو آپ کو بازاری ہوگی اور دوسرا خوشبو آنی شروع ہو جائے گی آپ کو چربی گی تو چلائیں اب اس کو سٹین کر لیتے ہیں سٹین کیلئے ایک دو دیچکی لے لی ہم نے اور دوسرا لیا بڑی سی سٹینر پونی اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کر لیں گے سٹین تو یہ ہے وہ آئل گھی جو ہم نے نکالا ہے چربی میں سے تو یہ ہم سٹوڑ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس میں کھانا بنا سکتے ہیں پکورے نکال سکتے ہیں کباب فرائی کر سکتے ہیں چاول بناتے ہیں مطلب کہ جس بھی چیز میں آپ چاہیں اس کو ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوشت بھی اس میں فرائی ہو سکتا ہے اور یہ بہت ٹیس فول ہوگا جو چیز اس میں بنے گی ایک چیز تھی جو کہ باقی بچی تو اس کو بھی آپ نے ویس نہیں کرنا جب آپ چاول بغیرہ بنائے تو آپ اس میں شامل کریں تو یہ جو ہے وہ بہت مزی کی ہے اگر آپ اس کو کھائیں گے یہ بھی گرم ہے بس سے تھوڑی اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا بہت ٹیسٹ فول ہوگی تو آپ اس کو چاول میں بھی شامل کر کے کھا سکتے ہیں یا ایسے بھی اگر آپ کو چربی پسند ہے تو آپ کھا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے آپ نے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا کیا رکھے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ